ویلکم فرنڈز آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سیریل سکون کی اگلی اور لاسٹ اپیسوڈ کے حوالے سے بتانے والے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ ادھر اینہ اس سے بات کر رہا ہوتا ہے ہمدان اور اینہ اب سب کچھ بتا دیتی ہے وہ اپنے والدین کو منانا چاہتی ہے ان سے بات چیت کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ فکر مند ہے اپنے والدین کے حوالے سے جس پر کہ ہمدان وہ اینہ کا بہد ساتھ دیتا ہے اور یہاں تک کہ اب شانزے کے بھائی کو بھی احساس ہو چکا ہوتا ہے اپنی تمام تر غلطیوں پر وہ بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوتا ہے آخر کار جیسے ہی وہ باہر آتا ہے تو وہ کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے جس کے بعد یہاں تک کہ ہمدان وہ اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے اینہ کے والدین کے پاس اسے اور پھر اس وقت شانزے کا بھائی وہ تمام تر تفصیلات کے حوالے سے سچائی بتا دیتا ہے جس کے بعد جا کر اینہ کے والدین وہ اپنی بیٹی کو ماف کر دیتے ہیں اور بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوتے ہیں یہاں تک کہ اینہ کی والدہ پھر وہ بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہی ہوتی ہے کہ آخر کار اینہ کے والد کی بھی ناراضگی ختم ہو گئی اس کے بعد سب گھر والے بہت زیادہ خوش دکھائی دیں گے خیر ادھر آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اب اسمان کو بھی اپنی غلطیوں پر بہت زیادہ شرمندگی تو ہو رہی ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ ستا رہا ہوتا ہے اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ مافی بھی مانگے گئی یہاں تک کہ اسمان کی والدہ وہ دوبارہ سے اپنے بھائی سے بات کرے گی اور یہی کہے گی کہ اب میں نے واقعی دیکھا ہے اسمان کو بدلتے ہوئے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے اور اب میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کی بیٹی کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی جس کے بعد پھر ادھر اس کا والد وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا آخر فیصلہ تو صرف اور صرف آئیمہ نہیں کرنا ہے اسی نے ہی زندگی گزارنی ہے تو جو اس کا فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا جس کے بعد پھر دوبارہ سے اسمان کی والدہ وہ آئیمہ کو منانے کی کوشش کرتے اور یہی سمجھا رہی ہوتی ہے کہ بیٹا اپنا گھر ہی بہتر ہوتا ہے اور میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ اسمان بدل چکا ہے جس کے بعد پھر آخر کار بہت زیادہ اسرار کرنے پر آخر کار آئیمہ وہ اپنے گھر واپس چلی جائے گی جس کے بعد اسمان کا رویہ اب بدل جائے گا واقعی اور وہ بہت زیادہ اچھا رہے گا اس کے بعد آئیمہ کو بھی بہت دلی خوشی ہوگی اس کے بعد اس طرح سے یہ ایک ساتھ بہت زیادہ خوش رہیں گے خیر ادھر آخر میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ شانزے وہ حمدان کو ماف کر دیتی اور وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے جس کے بعد ادھر حمدان اور اینہ بھی ایک ساتھ بہت زیادہ خوش رہتے ہیں اور اسی طرح سے شانزے کو اپنے واردین سے بھی کہہ چکی ہوتی ہے کہ آپ نے اب کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہیں رکھنی ہمیں دھوکہ نتاشا اور اس کے گھر والوں نے دیا ہے اور میں بھی اب حمدان کو بھلا چکی ہوں تو بہتر یہی ہے کہ آپ بھی اب مستقبل کے حوالے سے سوچیں سو فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی if you like the video then please subscribe to our channel and also press the bell icon so that you never miss any updates take care